لڑکانہ میں چھوٹی سیٹ پر بڑا سیاسی دنگل سچ چکا ہے پی ایس گیارہ میں انتخاب کے لیے پولنگ کمل جاری ہے پیپلز پارٹی کے جمیل سومرو اور جی ڈی اے کے معظم علی عباسی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے بلکل اور سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولس کے ساتھ رینجرز بھی تائنات کی گئی ہے مزید بات کرتے ہیں بیورو شیف سکھر رشید رزا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رشید بتائے گا کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اور اب تک ترن آؤٹ کیسا دیکھا گیا ہے جی شکریہ ابھی بھی اگر بات کریں کہ پلڑا بھاری ہونے کی تو وہ ابھی تک کچھ بھی کہنا کبلت وقت ہوگا کیونکہ دونوں جو امیدوار ہیں مقابلے کے ہیں ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں اور اگر ترن آؤٹ کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کیونکہ یہ شہری علاقہ ہے شہری جو ہے اکثر جو ہے صبح کی بجائے شام کو نکلنے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں تو صبح جو ہمارے آٹھ سے نو بجے تک ہم نے ترن آؤٹ دیکھا تھا وہ انتہائی کم تھا اس کے بعد یہ ترن آؤٹ بڑھنا شروع ہو گیا ابھی دوپیر کا وقت ہے تو تھوڑا تا کم ہوا ہے تو توٹل ترن آؤٹ کی بات کریں تو پچیس فیصد ترن آؤٹ نیا پر ہمیں جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق ترن آؤٹ پچیس فیصد تک ہے اس کے لئے سیکورٹی کی بات کریں تو اٹھارہ سو پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو ہے رینجس کی بھاری نفری ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر تائن آتے دوسری جانب جو ہے پاکستان پیپس پارٹی اور جی ٹیے کے جو دونوں امیدوار ہیں جمیل سمرو اور موظم علی عباسی دونوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ان سے دونوں امیدواروں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ جو دونوں ایت وقت پولنگ کے عملے اس پر جو ہے اعتمران بخش اپنا اظہار کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رینجس کے ہونے سے جو ہے کافی بہتری آئی ہے اور جو جالسازی ہے یا دھاندلی ہے وہ نہیں ہوگی دونوں کا جو دونوں امیدواریں انہوں نے رینجس پر اعتمران کا اظہار کیا ہے اور پولنگ کے جو بقیدہ عملے ابھی تک بلا تاتل جاری ہے ٹھیک ہے رشید بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے